ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن اللہم بارک على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما بارک على سیدنا إبراهیم وعلى آل سیدنا إبراهیم انکا حمیل مجید اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من القاتلين رب يغفر ورحمات وتفرم وتجاوز عن ما تعلم انکا انتا الاعز الاکرم اللہم انکا عفو كریم تحب العفو فعف عنا اللہم انکا عفو كریم تحب العفو فعف عنا یا عفو یا غفور یا رحیم یا كریم یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام اے اللہ اے ساتھلونکی اتھلے اے سب آخروں کے آخر اے مضبوط قوت والے اے مسکنوں پر رحم کرنے والے اے تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے آقا اے خالق کائنات اے اولاد آدم کو مذنگی عطا کرنے والے اے خالق انسجان اے رب مخلوقات اے ہمیں رزق دینے والے رضا اے ہم پر احسان کرنے والے محسن اے بے شینوں کی فریاد سننے والے مولا اے بے کسوں کی فکار کا جواب دینے والے آقا اے ماباب سے زیادہ مہربان باتا آج تیرے پریشان حال بندے اپنے بناہوں سے شرم تھا بے یار و مدددار ناتی معشق بار تیری رحمت و مغفرت کے امیدوار آنکھوں سے آنکھ سبھاتے بے قراری سے سلملاتے تیرے عذاب سے لرگا تیری ناراضی سے خوف زدہ ہاتھ پھیلائے شرم سے سر تھکائے گرگراتے تیرے دربار میں حاضر ہیں اور امید پر تیری باردہ میں اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اپنے بناہوں کی معافی چاہتے ہیں کہ تو غفار ہے تو بناہوں کو معاف کرنے والا ہے معاف کرنے کو فسند کرتا ہے ارحم الراحمین ہماری کوتہیوں سے در بزر فرما ہمارے قصوروں کو معاف فرما ہمارے لغزشوں کو معاف فرما ہماری برائیوں کی فردہ پوشن فرما ہماری سیئات و حسنا سے مبدل فرما اور اپنے سلم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما ارحم الراحمین ہم دل کی گہرانیوں سے تیری باردہ میں توبہ اور اس سے مفار کرتے ہیں تو توبال رحیم ہے اپنے رحمت سے ہمارے توبہ قبول فرما اور اپنے کرم سے ہمیں نیکوکار بنا اے دکھی دنوں پریشان حالوں کی فریاد تو پہنچنے والے مولا کریم ہماری فریاد کو شرف قبولیت اتا فرما ہم قفتہ دلوں پریشان حالوں کی دعائیں قبول فرما اے قادر مطلق تو سمیع و بصیر ہے علیم و خبیر ہے تو ہمارے راہ و باطن کا حال خوبت شفرہ جانتا ہے ہم جس نیت سے تیرے گربار میں ہاتھ پہلا کر دعا مانگ رہے ہیں تو اس سے بقومی واقف ہے اے مستقل مہربان آقا ہمارے پاس ایسا کوئی نیت عمل نہیں جسے وسیلہ بنائیں کوئی ایسی تات اور عبادت نہیں جس کو جریعہ بنائیں مگر تیرے بندے ہیں اے اللہ اے اللہ ہم بڑے قصوروار ہیں اے اللہ ہم بڑے بنہگار ہیں لیکن اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں اور تیرے حمید احمد مجتبہ حضرت محمد مستقی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں آپ کے نام لیوا ہیں آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جنہوں نے ہمارے لیے ساری عمر تکلیفیں اٹھائی مصیبتیں جھینیں اور ہماری مغفرت کیلئے دعائیں فرمائیں مولا تو فائل اس حبیب کا ہماری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے اے اللہ ہماری مغفرت فرما اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما اے اللہ رمضہ مبارک کا مہینہ ختم ہو چکا ہے اے اللہ آج عید الفطر کا قرمہ صدرت موقع ہے اے اللہ ہمارے ہاتھ نیچے گرنے سے پہلے اے اللہ فرشتوں کے سامنے یہ اعلان فرما دے کہ جاؤں میں نے تمہیں بخش کیا تمہاری مغفرت فرما دے اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے اے اللہ ہم سب کی بخشش فرما دے اے اللہ ہمارے والدین کی بخشش فرما دے اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے اے اللہ ہمارے دوستوں کی مغفرت فرما دے ہمارے وشتداروں کی مغفرت فرما دے اے اللہ ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما دے اے اللہ اے اللہ تمام برادران وطن کے حال پر رحم فرماؤں اے اللہ سب کو ہدایت کی دورت سے مالا مال فرماؤں اے اللہ اے بے پناہوں کو پناہ دینے والے آقا ہم کی احکاروں کے سبب اپنے دین کو بدنام نہ ہونے دیں دین کے عزت رکھ لیں اسلام قبول مالا فرماؤں پچھویں توحید کو سر نگو نہ ہونے دیں اے اللہ ہمیں قوت دیں طاقت دیں، ہمت دیں، عزت دیں، حمیت دیں، غیرت دیں ہمارے حوصلے بلند فرماؤں اے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا اے اللہ اے ناراضی سے ہماری حفاظت فرماؤں بار الہہ اسلام تیرا پسندید اور دین ہے حاکم النبیین تیرے حبیب ہیں تیرے حبیب کی امت کی نصرت اور مدد فرماؤں اے اللہ دسمنان اسلام کو مغلوب فرماؤں اے اللہ، اے اللہ دسمنان اسلام کو شکست فاش عطا فرماؤں اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت، غلبہ، قوت، تاحت، حمد، بزرگی، عاطیت اور کامیابی عطا فرماؤں اے اللہ دنیا اور آخیرت میں حضرت سرخ رویہ اور کامیابی نصیب فرماؤں اے اللہ جب تک ہم زندہ رہیں تیرے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماؤں اور تیرے حبیب احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی ذات علیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماؤں اے اللہ ہمیں کسی کا دست نگل نہ بنا اے اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا اے اللہ ہمیں اتنا دے کہ ہمارا ہاتھ ہمیشہ اوچھا رہے کبھی نہیں چاہنا ہو اے اللہ ہمیں اتنا دے کہ ہم خیرات کرنے والے بن جائیں زکارت دینے والے بن جائیں صدقہ خیرات کرنے والے بن جائیں غریبوں بے قصوں بے غاؤں کی مدد کرنے والے بن جائیں یتیموں کے سر پر دکھتے شکت رکھنے والے بن جائیں اے اللہ ہمیں اتنا دے کہ ہم بار بار حج جبائت اللہ کی سعادت حاصل کرنے والے بن جائیں اور تیرے حمید سرکار دو عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نوزہ مقدسہ پر بار بار حاضری کا شرط حاصل کرنے والے بن جائے اے اللہ موت سے کسی کو مصد نہیں ہے اے اللہ سم کو اپنے اپنے وقت پر تیری بارگاہ میں پہنچنا ہے اے اللہ موت سے پہلے موت کی تیاری کی ہمیں توفیق عطا کرماؤں اے اللہ موت سے پہلے اے اللہ تو ہم سے راضی ہے اور خوش ہو جا اے اللہ موت سے پہلے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ موت کے بات کی ذل نجیب و کامیاب پر آدے اے اللہ مجرات مقدر فرما دے اے اللہ مجرات مقدر فرما دے اے اللہ دنیا اور آخلت کی عافیت مقدر فرما دے اے اللہ دنیا اور آخلت کی ہر قسم کی ذلت و رسوائی سے ہم سب کی پوری حفاظت فرما اے اللہ ہماری حفاظت فرما اے اللہ سنت والی زندگیہ سنتوں کا ذوق اور شوق ہمارے اندر پیلا فرما اے اللہ توحید و سنت کی حوائی אז اے اللہ شیخ و ب covenant کو ختم فرما جی اے اللہ زلالت و گمرہ کو ختم فرما جی اے اللہ شخاہ کو نفعہ کو ختم فرما جی اے اللہ ہمیں آپ سے اتحاد اور اتفاق پیلا فرما جی اے اللہ ہمیں حافظ اتحاد اور شفاق پینا فرما دے اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر رحم فرما دے اے اللہ رحم فرما دے اے اللہ امت مسلمہ پر رحم فرما دے اے اللہ خوبوز رحم فرما دے اے اللہ سسوس کرم فرما دے اے اللہ ہمیں بے یار و مددگاہ نہ چھوڑ دے اے اللہ ہمیں بے یار و مددگاہ نہ چھوڑ دے اللہ ہماری پوری پوری دستگیری فرما اللہ ہماری مجھد اور مدد فرما اللہ ہماری مجھد اور مدد فرما اللہ ضائعی مدد شامل احکام فرما اللہ حق کا بول بارا فرما اللہ باتل کو شکی صفات عطا فرما اللہ اسلام کو پورے عالم میں عام فرما اللہ عرب میں عجم میں اللہ یورپ میں عشیانی اللہ طریقہ میں امریکانی اللہ آسین یعنی نرد کے ہر ہر درع آزم میں ایمانی زندگی کو زندہ فرما اللہ ایمانی زندگی کو زندہ فرما اللہ بے ایمانی کو ختم فرما اللہ بے ایمانی کو ختم فرما اللہ ایمان کی ہوایں چلا دے اللہ رحمت کی ہوایں چلا دے اللہ رحمت کی ہوایں چلا دے اللہ ہدایت کی ہوایں چلا دے اللہ ہدایت عام کی فیصلے فرما دے ایو اللہ ہدایت ساما کے فیض میں فرما دے ایو اللہ بہمانی کو مشاہ دے ایو اللہ ایمان کا شروع ہمارے اندر پیدا فرما ایو اللہ ایمانی اطلاق ہم کو نصیب فرما ایو اللہ ایمانی معاشرت ہم کو نصیب فرما ایو اللہ ہمارے معاملات کو صاف اور صاف فرما ایو اللہ عدل و انصاف کو زندہ فرما ایو اللہ عدل و انصاف کو زندہ فرما ایو اللہ ذنب و سیتم کو حتم فرما اے اللہ ہماری حاجتوں کو تو ہم سے زیادہ جانتا ہے اے اللہ اپنے شرم سے ہماری دنیا اور آفرت کی ساری ضروریہ کا غیب سے تکفل فرما اے اللہ ہماری تشواریوں کو ختم فرما اے اللہ ہماری فریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ہماری فریشانیوں کو دور فرما اے اللہ آنکھل پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں اے اللہ مسلمان بڑے پریشان حال ہیں اے اللہ تُو ہی ہمارے پریشانی کو دور کر سکتا ہے اے اللہ ہماری کمجوری پر رحم فرما کر اے اللہ ہماری کمجوری پر رحم فرما کر ہم پر رحم فرما دے اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے اے اللہ ہمارے برادران وطن کی حفاظت فرما اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے ملک میں خصوصاً امن و آشی پیدا فرما امن و امام کا ماہول پیدا فرما اے اللہ سب اس و ہدایت کی دولت سے مال امال فرما دے اے اللہ ہدایت تیری ہی طرف سے ملتی ہے اے اللہ تجھ سے کہتا ہے ہدایت کی دولت سے نواز دارے اے اللہ ہم سب کو بلکہ برادران وطن کو دی اے اللہ ہدایت کی دولتِ عجیمہ سے سر فراغ فرما دے اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں صحیحہ تکاملہ عاجلہ مستمرہ وشفائے کلی نظیب فرما اے اللہ آکھا ہم ترہ ترہ کی بیماریوں کی شکار ہو چکے ہیں اے اللہ ہماری بیماریوں کو تو ہی دور کا سبتہ ہے اے اللہ تو ہی شاکی والامراض ہے اے اللہ شفاہ چھرے ہی قدرِ خدرت میں ہے اے اللہ نہ دواؤں سے شفاہ ملتی ہے نہ دواؤں خانوں سے شفاہ ملتی ہے نہ داکھوں سے شفاہ ملتی ہے نہ عدبہ سے شفاہ ملتی ہے اے اللہ شفاہ محس تیرے فضل و کرم سے تیرے حکم سے ملتی ہے اے اللہ تیرے عمر سے ملتی ہے اے اللہ ہمارے تمام بیماروں کو شفاہ کامل عطا فرما ہم سب کو صحہت کاملہ عاجلہ مستمرہ اور شفاہ کلی نظیب فرما اے اللہ ہمیں جو مقرود ہیں ان کی مدد فرما ہر کی ادائی کی غیبی شکلیں حصورتیں پیدا فرما اے اللہ جو بے روزار ہیں انہیں احلال افطاق روزی نصیب فرما اے اللہ جو باروزار ہیں ان کی روزی برکت نصیب فرما اے اللہ جو ناجاز مقدمات محفوظ ہیں اے اللہ انہیں مقدمات سے آقیت کے ساتھ بری فرما اے اللہ جتنے بے بسور مسلمان فید خانوں محبوظ مجبور ہیں اے اللہ ان کے لئے غیب سے رہائی کی شکلیں حصورتیں پیدا فرما اے اللہ جتنے مسلم دوجوان درکیاں اپنے دھروں میں بیٹی ہوئی ہیں اے اللہ ان سب کے لئے مناسب رشتوں کا انتظام فرما دی اے اللہ امت مسلمان کے حال کا لحم فرما دی اے اللہ ہم سب کی حفاظت صلی اللہ اے اللہ تشدت سے تفرق سے انتشار سے غفلت سے آپ سے اختلافات سے آپ سے بغض عدالت خدورت کینا نفاق اور خسد سے ہم سب کی حفاظت صلی اللہ اے اللہ ہم سب کی حفاظت صلی اللہ اے اللہ جتنے مداری شعربیہ ہیں جتنے مقاتل قرآنیہ ہیں اے اللہ جتنے مراکل دینیہ ہیں اللہ جتنے دینی خانفاہیں ہیں اللہ ان سب کی حفاظت کرنا اللہ ہمارے بسائد کی حفاظت کرنا اللہ بالخصوص حرمائن شریفائن کی حفاظت کرنا اے اللہ اے اللہ بیت المقدس کی حفاظت کرنا اے اللہ اے اللہ ہمارے تمام مقدسات کی حفاظت کرنا اللہ ہمارے ان کی حفاظت کرنا ہمارے جانوں کی حفاظت کرنا ہمارے مالوں کی حفاظت کرنا ہمارے عزت و عادوں کی حفاظت کرنا ہمارے ایمان کی حفاظت فرنا دین کی حفاظت فرنا اسلام کی حفاظت فرنا شریعت کی حفاظت فرنا اے اللہ قرآن کی حفاظت فرنا اے اللہ قرآن تعلمات و عام فرنا اے اللہ ہم سے کمزور ہیں اے اللہ دنیا میں اے اللہ ہم جھوکی گرمی تو برداشت نہیں کر سکتے اے اللہ ہم تو اتنے کمزور ہیں کہ اگر پاؤں میں ایک chوٹا سا کہل صبح جائے تو اللہ ہم بخرار ہو جاتے ہیں بے شین ہو جاتے ہیں اللہ ہم بڑے کمزور ہیں اللہ ہماری کمازوری پر رہم کرنا تو نے ہی قرآن کریم میں فرمایا کان انسانا ضعیفا بے عزق اے اللہ ہم بریک کمزور ہیں اللہ تیر وانگاہ میں ہم اپنی کمزوری کا اتco сделал کرتے ہیں اللہ ہماری کمزوری پر رہم فرما دے اللہ ہماری کمزوری پر رہم فرما دے اللہ ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرما کرم کا معاملہ فرما فضل کا معاملہ فرما آفیت کا معاملہ فرما عقوں در بزرد کا معاملہ فرما آسانی اور سہولت کا معاملہ فرما اے قدائے جلال تیری تدنی آزم کا صدقہ تیرے اتنا حسنہ کا واسطہ ہماری تمام آفتوں طلاعوں و بیماری و مطیبتوں اپنے کرم سے زور فرما اے اللہ ہماری تمام آفاتوں بلائوں بیماریوں اور مصیبتوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرنا اے اللہ دنیا و راکھلت میں ہماری صرف روی اور خامیانی نصیب فرنا اے اللہ دین دنیا کی دولت نصیب فرنا اے اللہ دنیا و راکھلت کے ہر قسم کی زلت و رسوائی سے ہماری حفاظت فرنا ہر قسم کی پریشانی سے ہماری حفاظت فرنا اے اللہ اے مالی کے عرص و قرصی اے توراق اندین زمور اور قرآن کریم کو نازل کرنے والے آقاق اے قرآن کریم کو تمام کتابوں پر فضیلت و قضلی عطا کرنے والے مالک ہم سمد سلمانوں کو اپنے دو قدس مبارک فضیلت و قضلی والے کتاب قرآن مجید سے فائل یاب فرنا اے اللہ دو دنیا سب و روح قابلی سے تجمید کے ساتھ تدین اور قشل حانی کے ساتھ اے اللہ قرآن کریم کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کی ہمیں توفیق عطا فرنا اے اللہ قرآن کریم کو پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرنا اے اللہ قرآن کریم کی تلاوت کو ہمارے دلوں کی بہار ہماری آنکھوں کی نور ہماری بیماریوں کی دوا اور ہمارے لنجوں کو دور کرنے کا جریعہ بنا دے اے اللہ ہمارے اعمال و افعال کو قرآن مجید کی تعریمات کے متعلق بنا اے اللہ قرآن کریم کی برکت سے اے اللہ ہم ست و جوزت کی عاد سے محفوظ اللہ قرآن کریم کی برکت سے ہمارے منہ ہوت و معاف فرماد اے اللہ ہمارے حام رحم فرماد اللہ قرآنِ شریم کی برکت سے ہم سب کو جنت الفردوس میں داخلہ مقدر فرماؤں اے اللہ قیامت کے روز سرکارِ دعا عالم حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعتِ عزمانے ہم سب کا حصہ نصیب فرماؤں اے اللہ محشن کے مہدار میں سرکارِ دعا عالم حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حاکوں سے جامع قوسر پینہ ہمیں نصیب فرماؤں اے اللہ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعتِ عزمانے ہم سب کا بلکہ پوری امتِ مسلمان کا پورا پورا حصہ رسیب فرماؤں اے اللہ اے اللہ تُو نے درود السلام کا طرفہ جو حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ ہم سب کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے سمار رحمتیں و برکتیں نازل فرماؤں اے اللہ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول پرنا اے اللہ مہد اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول پرنا اے اللہ اسلام پر ہمارے دینلی ہو ایمان پر ہم سب کا حادمہ پرنا اے اللہ ایمان پر ہم سب کا حادمہ پرنا اے اللہ مر سے وقت اے اللہ مرنے سے پہنے پہنے تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا اے اللہ تیرے لزار خوش موضی والی موت ہم سب کو نصیب فرما اے اللہ مرتے وقت کلمہ طیبہ پہنے کی قرآن مجید کی سناوت کی ہم سب کو توفیق عطا فرما اے اللہ مرنے کے بعد کی زندگی کو اے اللہ کامیاب بنا دے اے اللہ نجات مقدر فرما دے آمین یا رب العالمین ربنا تخبر منا انتا استمع العلیم وَتُمْ عَلَيْنَا إِنَّ فَأَنْتَ تَوَّابُ رَحِيمُ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَجُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهُ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم سَلِّمًا وصلى الله تعالى على خير خلفي سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين ورضو اللہم عن آله وصحابته وأزواته أُمَّهَا تِلْمُؤْمِنِينَ وَسَلَّمَ أَجْمَعِينَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَطِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مُعْتَرَمُ حَجْرَاتِ عَبْتَمَامُ حَجْرَاتُ بِالسِتْرِ يُبْحَانَ موسیقی